جو ہاں ناظرین اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم کراچی کی سیچویشن پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہاں پہ کرائم ہو رہا ہے اور وزیر داخلہ سندھ کا کیا کہنا تھا لیکن اب ہم اوورال بات کریں گے سندھ کی سیچویشن کی کہ اندرونے سندھ میں کندھ کورٹ کے علاقے میں کشمور میں کس طرح سے وہاں پہ جرائم کیے جا رہے ہیں چار سالہ بچے کو بھی ڈاکو نے گھر کی دہلی سے اگوا کر لیا ہے ان تمام تر معاملات پہ آج بات کریں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ گھوٹکی سے نصیر احمد کندھ کورٹ سے اور کشمور سے بھی ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ سب سے پہلے رکھ کر لیں گے کندھ کورٹ کا جہاں پہ ہمارے نمائندہ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیا کہیں گے اور سیچویشن کیا ہے کیونکہ پہلے یہ معاملات صرف اندرونے سندھ ہو رہے تھے لیکن اب یہ معاملہ روڈ تک یعنی کہ موٹر وے تک پہنچ گیا یہاں پہ لوگ گھڑلے سے آتے ہیں اگوا کر اور اگوا کر کے اپنی جگہوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں دیکھیں جی اگر بات کی جائے اگوا کی وعداتوں کی تو اس وقت جو ماہ زیان کی زیان کی شروعات سے ہی قرآن میں بہت سارا اضافہ ہوا ہے اور اگوا کی وعداتوں میں مصرصہ اضافہ ہونے کو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ڈاکو جو ہیں بے کابو بنتے جلے جا رہے ہیں کچھے کے ڈاکو پکے ویا کر لوگوں کو اگوا کر رہے ہیں حالیہ ماہ کے دوران تقریباً چوبیس افراد کو انہوں نے اگوا کیا جن میں در محمد گولو جاویز شیخ علی بار سوریانی شمن علی سوریانی زیشان سوریانی عباس جعفری شیرمو بھٹو علی داد کلور صددی میرانی خالد میرانی محمد رافی سمیجو گل محمد گولو عبیدلا سمیجو علی شیخ سوراب شیخ میر شیخ منور چنو محمد زیر جکرانی شاہ محمد چاچڑ مجید کامری اور غلام مصطفیٰ کی آرائیں اور رضیہ بیغم جو ایک خاتون تھی اس سمیت آج جو ایک معصوم کمسن بچے کو کشم اور گھڑو سے اگوا کیا گیا تو اسی طرح کی اگوا کی وارداتیں پیش آئی ہیں اور اگر بات کی جائے ڈاکو کی جانب سے جو مضامت پر جو لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو اس میں استاد اللہ رکھو ندوانی ایک بہت بڑا کیس تھا استاد اللہ رکھو ایک پرائیمری استاد تھا جسے انہوں نے ڈاکو نے بہتر نہیں سے قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رافی سمیت جو جو مگوی تھا جن سے ایک کروڑ طلب کیا گیا تھا تاوان مگر تدہ آپ یہ تمام تر تفصیلات تو بتا رہے ہیں کہ کس کس کو اگوا کیا گیا لیکن یہ کیا معاملے اتنے آسان ہیں اتنے سارے لوگوں کو اگوا کرنا اور آرام سے آنا موٹروے سے کڈناپ کرنا اور واپس اپنے اڈدوں پر چلے جانا دیکھیں جی زبردستی اگوا کے اگر بات کریں تو وہ تو معمولی قیسز ہیں ان میں تو چند ہی لوگوں کو زبردستی انہوں نے اگوا کیا ہے باقی جو زیادہ تر اگوا کیے جہیں ان میں سوشل میڈیا پر سستی گاڑیوں کے اشتیارات دیتے ہیں رام نمبر پر شادی کا چھانسہ دے کر لوگوں کو اگوا کرتے ہیں جیسے کہ حال ہی اسی ہفتے کے دوران جو واقعہ پیش ہے نواب شاہ کے رہائشی تھے غلام مصطفیہ آ رہی اپنی شادی کے لیے اپنی بین وضیعہ کو لے کر سیدھا تکے چلا گیا تو اس طرح کی زیادہ تر جو ان کی پبلسٹی چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جاں کو جو ہیں میں سوشل میڈیا پر حاوی ہو چکے نہ ہی انہیں قانونی ادارے اور نہ ہی ایف آئیے کی جانب سے انہیں تریس کر کے ان کو مطلب ان کو قابو پایا جا رہا ہے پولیس تو مکمل بے بس نظر آ رہی ہے پولیس کی جانب سے تو کوئی حضور بخش حضور بخش ساتھی رہیے گا لکڑ لیں گے کشمور کا شفیق احمد مزاری ہمارے ساتھ نے کشمور سے شفیق کیا کہیں گے اب یہی بات سننے میں آ رہی ہے جیسے میں کنکنگرمائن نے بتایا کہ پولیس مکمل طور پر بے بس ہے لیکن پولیس بے بس کیوں نظر آ رہی ہے پولیس بھی ہے چوکیا بھی ہیں ان کو تو اب اختیارات بھی دے دئیے گئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو افسوسناک واقعہ گڑو میں پیش آیا ہے جو چار سالہ بچہ تھا اسے جو وہ اگوا کر کے جو اکچے کے علاقے میں لے گئے ہیں اگر پولیس کی بے بسی کی آپ بات کر رہے ہیں پولیس کی بے بسی وہ یہ ہے کہ وہ آن کیمرہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ تو بات نہیں کر رہے لیکن آپ دی ریکارڈ وہ یہ رونا رو رہے ہیں پولیس کے اہلکار جو اگر ہم فرنٹ لین پر ڈاکوں کے خلاف لڑیں گے اگر ہم جو ہے نا مارے جائیں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہمارا ادارہ ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہمارے بچے کہاں جائیں گے ہمارے فیملی والے کہاں جائیں گے اس کے علاوہ ان کے پاس جو خاص طور پر وہ ویپن کی بات کرتے ہیں ان کے پاس جو ویپن ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جدید ہتھیار ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے ہم ڈاکوں کا مقابلہ کر سکیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا یہ بھی کہنا ہے پولیس اہلکاروں کا جو خاص طور پر کچھے کے اندر ان کی جو چیک پوسٹ یا چوکیاں جو پکٹ کیم ہیں وہیں پہ وہ جو ان کی جو تعداد ہوتی ہے پولیس اہلکاروں کی وہ چار سے پانچ اہلکار وہیں پہ تینات ہوتے ہیں جبکہ ڈاکوں کی طرف سے وہیں پہ جو آکے وہ حملہ کرتے ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس مسئلہ ڈاکوں آتے ہیں ان کے پاس جدید اصلہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو وہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے خاص طور پر پولیس اب جو ہے نا فرنٹ لین کے بجائے اب جو ہے نا وہ سیکنڈ لین پہ آگیا ہے وہ صرف اپنے اندفع کر رہے ہیں پولیس پرنٹ لین پہ نہیں ہے اپنے دفع کر رہی اور وہ سیکنڈ لین پہ آگئی ہے شفیق احمد مزاری نے بتایا شفیق ساثت یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ڈاکوں ہیں ڈاکیت ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے راکٹ لانچر ہیں اب یہ جدید اسلحہ راکٹ لانچر کے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کسی نے اپنے کپڑوں میں چھپائی اور وہ لے آیا یقینی طور پر ان کے لیے گاڑیاں آتی ہوں گی ٹول ٹیکسز ہوتے ہیں ٹول پر ان کو روکا جاتا ہے چوکیاں بندی بھی ہوتی ہیں اس طرح ہاں کی کوئی کاروائی سامنے آئی ہے کبھی کسی نے کسی کو روکا دیکھیں جی اس طریقے سے تو اب ہمیں تو یہ دکھائی نہیں دی رہا جو کسی نے کسی کو روکا ہو تو اس وجہ سے ہمارے کشمور ڈسٹک میں دن دیارے سریعام روڈ رستوں سے جو ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کچھے کے علاقے میں خاص طور پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ جو اب آپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں اپریشن اگر بروقت اپریشن ان ڈاکوں کے خلاف نہ کیا گیا تو صرف ایک ماہ ہے ایک ماہ کے بعد جو سندھ رہے سندھ میں جو پانی ہے وہ ریز ہو جائے گا اب ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو کسی کسی کا بھی اپریشن وہ ممکن نہیں ہوگا جو ڈاکو ہیں وہ زیادہ محفوظ ہو جائیں گے ان کے خلاف جو بھی اپریشن کیا جائے گا وہ غیر مویسر ہوگا اگر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں نے ان ڈاکوں کا قلعہ کم کرنا ہے ان کے خلاف کوئی گرینڈ اپریشن کرنا ہے تو ان کے لیے ایک ماہ ہے جو ایک ماہ کے دوران جو بھی ان ڈاکوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو وہ سودھ ہوگا لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت ظلہ بھر میں جو ہے نا وہ ڈاکو بے قابو ہیں دن دہاڑے لوگوں کو ڈکیٹی کی ورداتوں میں ان سے ڈکیٹیاں کر رہے ہیں کشمور میں کئی ورداتیں اس طریقے سے پیش آئی ہیں ڈرکھن بنگلے کے مقام پہ دو ورداتیں پیش آئی ہیں سردارو روڈ کے اوپر ایک وردات پیش آئی آئے کشمور شہر کے ساتھ ہی جو مقامی تاجر ہیں ان کو لوٹا گیا ہے اور آج جو گڑو جو پوش علاقہ ہے وہیں پہ بٹھان محلہ ہے وہیں بچہ جو ہے اپنے گھر کے دہلیز کے اوپر اپنی بہن کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا تو اصلے کے زور پہ ڈاکو آئے اور وہیں سے اسے اٹھا کے لے کے گئے ساتھ ہی افصوص ناک بات یہ ہے کہ جو ڈاکو بچے کو لے کے جا رہے تھے تو ساتھ ہی پولیس پکر تھی پولیس والوں نے بھی انہیں مضاحمت نہیں کی بچہ چیخ رہا تھا وہ ڈاکو اسے بہت آنی بچے کی طرف لے گئے کہ پولیس بھی سامنے ہوتی ہے لیکن مضاحمت نہیں کرتی جیسے آپ نے اس سے پہلے بتایا کہ وہ فرنٹ لائن سے ہٹ کر اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنا دفاع کر لیں ساتھ ہی رہیے گا ہمیں گھوٹکی کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں نصیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر گھوٹکی کی کیا صورتحال ہے ڈاکو اسی طرح وہاں پر آتے اور کیا وہاں پر بھی پولیس ہوتے ہوئے بھی کوئی کاروائی نہیں کرتی جی بلکل دیکھیں گھوٹکی کی بھی جو صورتحال ہے وہ انتائی خراب ہے جو ڈاکو ہیں وہ بلکل کچھے سے نکل کر موٹرے پہ آ رہے ہیں اور قومی شہرہ پر آ کر آہ والدہ پہ کرتے ہیں اور گاڑیوں کو نقصان پہچھاتے ہیں فیراتے ہیں لوگوں کو زخمی کرتے ہیں زخمی کرنے کے بعد ان کو اٹھا کر آگوا کر لے کر کچھے میں لے جاتے ہیں تو پہلے جو ڈاکو ہوتے تھے وہ جس طرح دوست بتا رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے زیادہ تر استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو جانسہ دے کر وہاں کچھے میں بلا کر آگوا کرتے تھے لیکن اب صورتیں آجون اس سے بھی انسائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ڈاکو اب باہر نکلنا شروع ہو گئے اور نہ صرف جو روڈ پہ جا کاجر چلتی ہے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں لیکن جو مقامی آبادی ہے ان کو بھی کسی طرح وہ ٹھوٹتے جو بھی ان کے نکلتے ہیں باہر جو ٹولوں کے صورت میں درجنوں کے تعداد میں ڈاکو نکلتے ہیں اور ان کے پاس باہری اصلہ بھی ہے تو پولیس یہ جو اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں پولیس تاکب کرتے ہیں لیکن جو کچھے میں جو ان کے پاس اصلہ ہے وہ انتائی باہری ہے جو کہ پولیس پاس کے جو اصلہ ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتی اس لئے پولیس وہاں سے یا تو اپنا نقصان کرا کر واپس آتی ہے یا یہ بھی بتائیے گا جیسے آپ نے بتایا کہ آتے ہیں اور موٹر وے پہ اگر آتے ہیں اور یہاں سے شہری آبادی کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک تو ایک بڑا ایشو ہے لیکن اندرونی جو سندھ ہے اندرونے میں وہ اتنے زیادہ امانٹوں نہیں دے سکتے کروڑ روپیہ نہیں دے سکتے لاکھوں نہیں دے سکتے تو ان سے وہ تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں کتنا تاوان مانگتے ہیں لیکن یہ ان کے جو تاوان کا ہے کوئی بھی غریب ہو کسی طرح ہو کوئی ڈرائیور ہو تو وہ ایک شروع میں جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی وہ ایک کروڑ روپیہ کہتے ہیں پھر پہلے پھلے ڈیمانڈ ان کی ایک کروڑ روپیہ سا ہے بلا اشکہ ان کے ساتھ میں کوئی آٹا نہ ہو بلا اشکتنا ہی غریب ہو کیونکہ پہلے جو اپنے ڈرائیور کلے چاہتے ہیں کوئی ڈرائیور ہے اب جو بھی ہاتھ میں آیا کوئی ڈرائیور ہے ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے انہوں نے سرد کے قریب نیشنل آئی وے پہ دعویٰ بولا تھا ڈاکو نے ڈرائیور کلے چاہتے ہیں تو وہاں سے پنجاب کے دو ڈرائیور تھے بیچارے ان کو اگوا کر کے لے گئے تھے ان کو بھی آف اس طرح زمین کے ان کو چھوڑا گیا ہے تو پولیس تو یہی دعویٰ کرتے کہ ہم نے ان کو جو مغمی جاتے ہیں اور ان کو مقابلے کے بعد بازیاب کراتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی وہاں سے بازیاب ہو کر آتے ہیں ہمارے جو زرائے ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے جو بھاری رقم ہوتی ہے تاوان کے وہ بے کرا دیں کیونکہ گھر میں جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی ہے کوئی کسی کے پاس اس طرح سمجھ نہیں کہ ایرادی کا ٹکڑا ہے زمین کا ٹکڑا ہے کلاٹ کا ٹکڑا ہے تو وہ بیج کر اپنے جو پیارے ان کے پاس زرگمال ہوتے ہیں تو وہ ان کو بازیاب کراتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈاکو ہیں ان کے سوشل میڈیا کا بھی جس طرح وہ سہارا لیتے ہیں وہ ان کی ویڈیو تشدد شدہ ان کے اوپر مطلب تشدد کرتے رہتے ہیں پھر ویڈیو بنا کر یہ ان کے جو بھرسہ ہیں ان کو بیٹھتے ہیں تاکہ ان کو ایک احساس ہو اور ہمیں جو تاوان کی رقم ہے وہ مل جائے صورتحال ہے انتائی خراب صورتحال ہے اب لوگوں کو کچھ جو ہیں اس طرح سمجھ کو نوے افتران آتے ہیں اب ایس ایس بی گھوٹکی بھی آیا ہے اور آئی جی سندوی جو ہیں دوبارہ یہ بھی میں ایک حقیقت آپ کو بتا دیوں کہ غلام نبی میمن یہاں پہ جب ایس ایس بی رہے ہیں گھوٹکی میں بھی دو مرتبہ آئے لے ایس ایس بی انہوں نے کام کیا ہے تو وہ بھی اس طرح سمجھ نہیں کہ یہاں کے جو جادرہ فی صورتحال ہے یا جو بھی صورتحال ہے وہ بخو بھی ان سے واقف ہیں کہ کس طرح ان کو حالاتوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نصیر احمد ابھی وزیر الداخلہ نے بھی یہ کہا غلام نبی میمن نے بھی اسی طرح کی بات کیے کہ ان پر کابو پانا آسان نہیں ہے لیکن انہی علاقوں کے جیسے گھوٹکی کے یا کنکوٹ کے کشمور کے جو بڑے لوگ ہیں وہاں کے جو سردار سرداروں کا سسٹم ہے ان سے بات کی جائے گی تاکہ پھر وہ جا کے ڈکیتوں سے بات کریں تو کیا ایسا پوسیبل ہے دیکھیں اس طرح میں یہ بتا کروں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ایس ایس بی صاحبان کو جس طرح کیا ہے انہوں نے یہی کوشش کی کہ باتوں کے ذریعے جو ڈاکو ہیں ان سے بات کی جائے کہ آپ کوئی جرام مدرہ نہ کریں لیکن ان کا جو ہے عارضی طور پر تو اس کا اثر ہوتا ہے عارضی طور پر تو کچھ لوگوں کو آمن آمان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے لگتی ہے لیکن وہ دیر پاس کا اثر نہیں رہتا یہ پھر چار پانچ ماہ کے بعد یا ایک سال کے اندر ہی اندر یہ مطلب وہ پھر زیادہ وہ جو ڈاکو ہیں وہ اپنے پاس اور بھی اصلہ کر لیتے ہیں اور خاموشی کا وہ اور پولیس کی نرمی کا وہ بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ بھاری جو تعداد ہے اصلہ وہ لے کر آتے ہیں اور پھر وہ ہی لوگوں کو آگا کرنا تشدہ دیا جو بھی ہے کرونا کاروائیں اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن اس میں اس کا جو مستقل حل نکالنا پڑے گا جو پولیس افسران ہیں یا جو بھی مقامی لوگ ہیں جو بہتر رکھتے ہیں آپ لوگوں سے بات کر کے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہ کافی مشکل ہے جبکہ وزیرا داکرہ نے بھی کہا کہ ہم ایک مہینے کے اندر کابو پالیں گے کیا ایسا پوسیبل ہے دیکھیں جی وزیرا بیٹلا صاحب کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ یہاں کٹے میں کس طرح ان ڈاکوں کو اصلہ فرام کیا جاتا ہے اور وزیرا اللہ سندھ نے بھی آج جو کندکوڑ میں آ کر جو اپنا میڈیا کے سامنے جو بیان ریکارڈ کیا کہ میں حیران ہوں کہ ان کے پاس ہی ملٹری اصلہ کہاں سے آ رہا ہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے یہاں کے لوگ خوف میں مارے گھروں تک محدود ہو چکے ہیں کاروبار سے محصور ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر روزانہ کے بنیاد لوگوں میں محصور ہو گئے ہیں کاروبار کرنے کام کرنے تک نہیں نکل سکتے کیونکہ اگوا کا اگوا کاروں کا ڈر رہتا ہے کراچی سے لے کر کشمور تک ناظرین ڈاکو راج برقرار ہے اگر انہوں نے سن کی کچھے کے ڈاکو کی بات کریں تو پھر وہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے تھی حضور بخش کندکور سے شفیق احمد مزاری کشمور سے نصیر احمد گھوٹکی سے ہمیں تمام طرح صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین یہاں پہ پرگرام کا وقت ختم ہوا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ آفت